فرق بھائی اپنی بات مکمل کیجئے گا پھر میں آگے بڑھتا ہوں بات یہ ہے کہ دوزار اٹھارہ سے بلکہ اپیسوڈ تو اس سے پہلے کی چل رہی ہے شاید میرے خیال میں کہ سیاستدانوں سے زیادہ انہیں سوچنا چاہیے جو یہ سارے بتاتے ہیں ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ ایک ہی جذبے کے ساتھ ایک ہی شدت کے ساتھ انہیں بتایا گیا تھا دوزار اٹھارہ سے پہلے کہ جو نواز شریف ہیں وہ اچھے آدمی نہیں ہیں اور بعد ازاں پھر انہیں دوبارہ سے دوزار بائیس تیس میں اسی طرح کسی اور کے بارے میں بتایا گیا ہمارے کچھ دوست ہیں جو کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں انہیں نہیں آنا چاہیے اور ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اوامی منڈیٹ کا اترام اس پہ آپ کے ادھر بیٹھے ہوئے بھی ایک بندہ نے تفسرہ کیا تھا کہ پہلے اگر آپ نے دو سو سولہ والی بات پہ یقین کر لیا تھا تو اب دو سو بائیس میں کہی گئی بات کے اوپر یقین کرتے ہوئے موت پڑتی ہے اب اس پہ بھی یقین کرو اگر وہ دروس تو تھا ساتھ سے تھا یا تو وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط ہے یا اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر وہ بھی ٹھیک تھا میرا ہی خیال ہے ہمیں زلطیوں گنا تسلیم کر کے آگے بڑھنا چاہیے یہ آپ کے بھائی نے عرض کیا ہے یہ ایسی بات آپ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں میں کچھ upset بھی ہوئے ہیں زنیرہ صاحب آپ نے یہ نتائش کو بڑی باریک بینی سے دیکھا ہے اور غیر ملکی موبصرین کی تو ہم نے بات کی ہے لیکن جو upset ہوئے ہیں جس طرح جماعت اسلامی کے امیر ہیں سراج الحق صاحب وہ ہار گئے ہیں ایک آزاد امیدوار جو کہ تحریک انصاف کا حمارتی آفتہ تھا اسی طرح سے مانسیرہ کے اندر بھی کچھ upsets ہوئے ہیں اور بھی جگہوں پہ ہوئے ہیں تو اب کس طرح سے ثابت کیا جائے کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے یہاں پہ نتائش کے اندر کچھ ردو بدل کیا گیا ایک تو فافن کی ریپورٹ ہمارے سامنے بڑی ڈیٹیل ریپورٹ ہے ساری میں پڑھ نہیں سکتی لیکن انہوں نے بھی جو باتیں کہنی تھیں وہ کہہ دی ہیں اس میں جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں upsets کی ہم انہیں اپنی discussion میں upsets ضرور کہتے ہیں but to be honest that is the election ہمیں نہیں پتا ہم کیا perceive کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں as a reporter as a journalist ground پہ چیزیں اور نظر آ رہی ہوتی ہیں turn out زیادہ ہو گیا چیزیں change ہو گئیں یہی تو election ہوتا ہے how can we be so 100% predictable کہ یہ ایسے ہی ہوگا اور یہ کیسے ہوگا یہاں پہ تو جیتنے والا بھی شکایت کر رہا ہے ہارنے والا بھی شکایت کر رہا ہے یہ perception building کیونکہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے perception building اس کے بعد narrative building اور ساری inorganic اگر سارے احتجاج کر رہے ہیں تو یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ system fail ہو گیا کوئی بھی satisfied نہیں ہے why is that so صرف end میں وہ satisfied ہوگا جس کی government بن جائے گی جس کو share of the lions part مل جائے گا یہ ہماری ہی حیثیت ہیتنی ہے ہم سوچتے ہیتنا ہیں اس سے political stability کیسے آئے گی اس سے economic road map کیسے clear ہوگا اس سے باقی دنیا کے ساتھ آپ connect کیسے کریں گے ان چیزوں پر کوئی سوچتا ہی نہیں ہے میری اس وقت hope صرف یہ ہے کہ جو damage ہونا تھا وہ چلے ہو گیا یہ اس report کی بیس پہ میں کہہ رہی ہوں کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہی ہوں آپ اب damage control کریں move on inclusive government بنائیں سب کو ان کا حصہ دیں اور یہ کیسے ہوگا یہ ویسے ہوگا کہ جو drawing roomوں میں بیٹھ کے اگر آپ چیزیں دوسری طرح create کر سکتے ہیں تو اس طرح بھی create کر سکتے ہیں یہ consensus لے کے آنے سمجھتے ہیں کہ اس مورڈ میں جی شور خبر یہ ہے کہ عاصف زرداری صاحب اس مرتبہ پاکسل مسلم نون کے ساتھ بیٹھنے سے زیادہ comfortable کہیں اور تھے کہ میں وہاں بیٹھ جاؤں کسی اور کے ساتھ یعنی ان کی پہلی ترجیح آزاد تھے اڈیالا بھی جا کے بیٹھنا چاہ رہے تھے پہلی ترجیح ان کی آزاد تھے چیک لیکن وہاں سے ان کو نو ہوئی ہے وہاں سے کہاں سے اڈیالا سے کبولیت جہاں سے ہوتی اڈیالا سے میں یہ اڈیالا سے نو ہوئی ہے ان کو اچھا اور نو ہونے کے بعد اب وہ دوبارہ سے نو ہونے کے ساتھ بیٹھیں گے بیسے اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے آج ان کی ملاقات بھی ہو جانی ہیں اور یہی امید ہے کہ جاتی عمرہ میں یہ ملاقات ہوگی بلاول بھٹو آصف زرداری نواز شریف شہباز شریف مریم نواز یہ ملیں گے چانس سے یہ لگ رہے ہیں کہ پاور شیرنگ فارمولا تیع ہوگا لیکن یہ سب کیوں ہوا اور یاد رہے کہ نون کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ صاحب پہلے کہیں اور گئے تھے اتھو نہ ہوئی ان کو بتا دیا گیا کہ وہاں سے نو لیک بھولتی بھی نہیں ایسی بات ہیں یہ ریکارٹر حصہ ہے آپ کے خیال میں ایسے اچھا نہیں ہو اگر پتا چل گیا تو پھر بھاؤ ہوتا ہو وہ ویلیو نہیں چاہے گیا اسے یہ بتایا گیا کہ زیادہ بھاؤ نہ دینا ان کو یہ ادھر سے نا سن کے آگے